پاکستانی کسانوں کا کھیتی باڑی سے دوری سب سے بڑی وجہ تو مہنگائی ہے لیکن جہاں پہ مہنگائی وجہ ہے وہاں ہی جدید تیکنالوجی سے دوری ہے ہمارے ہمسائیم مالک کو دیکھا جائے تو کسان کو بے شمار سہولیت دی جارہی ہے مشینری کی شکل میں ہمارے ساتھ آج ایک کسان پہ ہی مجود ہے جنہوں نے ایک چھوٹی سی مشین تیار کی ہے جو لیبر کو بالکل کم کر دیتی ہے کیونکہ کسان کے لیے لیبر کو افورڈ کرنا اپنی کھیتی باڑی کے سر پر وہ بہت مشکل ہے یقین کریں ہمارے کسان دوست اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے صحت مند ہوتے ہیں لیکن احساس سے کم تری کا شکار تب ہوتے ہیں جب وہ گرمی میں فصلوں میں خجل ہو ہو کے مشکت کر کر کے اس کے بعد ان کی جو محنت ہے اس کا فال بھی انہیں پورا نہیں نہ ملتا تو ان کے چہرے پہ وہ رونک نہیں رہتی جب سے یہ مشین ان بھائی نے بنائی ہے جب سے ان کے یہ مشین کامیاب ہوئی ہے یقین کریں ان کے چہرے کی رونک دیکھنے والی ہے اور یہ صاف سترے رہتے ہیں اس میں ان کا صرف چار لٹر پٹرول لگتا ہے اور ایک اکڑ کی چھڑائی ہو جاتی ہے جو کہ پہلے دس سے بارہ ہزار میں ہوتی تھی ایک چھوٹی سے مشین اتنا کام کر سکتی ہے کہ عام جو ہمارا کسان ہے وہ اپنی زمین کسی پراپٹی ڈیلر کو بیچنے سے بچ جائے گا تو آپ میربانی کریں یہ صرف مشینری کی پروموشنل باتیں نہیں ہوتی یہ ہمارے دوستوں کی مدد کے لیے بھی باتیں ہوتی ہیں کہ شاید کسی کے کام آ جائے کوئی ایک آدھی بات ہمارے موہ سے نکلی ہوئی اگر کسی بندے کے کام آ جائے تو یہ ہمارے لیے نیکی ہے دوسری طرف مشین ہے ان بھائی نے بیچنے کا ان کو کوئی لالچ نہیں ہے ہم نے مشین ان کی دیکھی ہے اب کوئی دوست اگر یہ مشین چاہیے کسی کو تو ہم نے گزارش کیا ان سے کہ بھائی اگر کوئی آپ سے کونٹیکٹ کرے تو یہ مشین اسے ضرور دیجئے گا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی کھہر کا کام کریے گا تو چلیئے ان سے ملاقات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ مشین چلاتے کیسے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں جناب پولا دوستوں کو طرح اپنا تعرف کروائیں اور بتائیں کہ کہاں سے ہیں آپ جی میرا نام محمد اجاز ہے ہم ڈسکا میں مجود ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مشین بنانے کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ مشین کے مقاصد کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو منجی کی پھنڈائی ہے نا وہ ڈرام پہ بڑی مشکل تھی تو ایک سوپر فصل ہے سوپر چاول وہ تو چھڑنا پسان کے بس میں نہیں ہے انسان کے بس کا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مشین بنائی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا چاول ہے صرف سوپر کے لیے بنائی گئی ہے یا کوئی بھی چاول اس سے چھڑا جا سکتا ہے جی سوپر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوپر جو ہے نا بہت چیڑی ہوتی ہے وہ زیادہ چھڑنا اس کا بہت ہی مشکل کام ہے تو اس مشین سے بلکل آسان ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آم دیکھا جائے تو ڈرام ہے اس پہ کوئی خرجہ نہیں ہوتا اس پہ کوئی مکینیکل کام نہیں ہے یا ڈرام کی جگہ کوئی پتھر ہے کوئی لکڑی رکلی چاول اس پہ لوگ منجی ہے اس کو پھنڈتے ہیں ہو جاتا ہے یہ مشین تھوڑی ٹیکنیکل لگ رہی ہے تو کیا اس پہ کافی زیادہ خرچیں ہیں پرائیس کے اگر بات کی جائے تو پرائیس کتنا ایسٹیمیٹ آ جاتا ہے اگر اس کے لاغت کی بات کی جائے ہر بندے کے رینج میں آ جاتی ہے یہ میں نے بہت ہی کم خرچے میں بنائی ہے یہ پیٹر جو ہے نا پیٹر سے علیدہ اس کا ایک لاکھ پندرہ ہزار رپیا خرچہ آیا پیٹر کے علاوہ ایک لاکھ پندرہ ہزار میں ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اگر کوئی دس بارہ بندہ ڈرام بھی لینے چلے جاؤ تو اتنے میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں تو بھائی اس کے لئے حمد بھی چاہیے آپ کو جو بندے آپ لگائیں گے ہائر کریں گے ان کو یہ تو ایک نمبر پہ پہلے تو یہ منجی آپ سے اتنی زیادہ پھنڈی نہیں اتنا زیادہ کہہ لیں کہ بندہ تھک جاتا ہے تھک جاتا ہے اس مشین سے ایک دن میں کتنی چھڑائی ہو سکتی ہے اگر دس گھنڈے یہ چلائی جائے تو ڈیڑھ اکر آپ آئیزی لی کر سکتے ہیں دس گھنڈوں میں دس گھنڈوں میں بندے جو ہے نا بھائی چار بندے ہو نا تو ڈیڑھ اکر جو ہے نا یہ فصل آئیزی لی کر سکتے ہیں ایک دن میں ڈیڑھ سے دو اکر آرام سے کر سکتے ہیں اگر خرچے کی بات کی جائے تو اس مشین کا خرچہ کتنا ہے اور جو پرانا طریقہ کار ہے روائیتی لیبر سے کروایا جاتا ہے اس کا کتنا خرچہ ہے اور جو بڑی مشینیں تریشن وغیرہ ان کا کتنا خطرہ آ جاتا ہے ایک اکر گا تینوں کا زیادہ کمپریزن کر کے بتائیں گے جی ضرور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشین والے ان کا دس ہزار بارہ ہزار ریٹ ہوتا ہے ایک اکر گا ہاں جی اس سے آپ جو ہے نا منجی کی فصل تو حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کی جو پرالی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے تو ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ جو حراجہ رہا ہے نا یہ کام میں لائے جائے اور یہ جانوروں کے لیے بڑا اچھا ہے بہت اچھا ہے دو دولے جانوروں کے لیے ہاں جی تو اس کو مشین کو آپ اپنے جہاں ڈیرے پہ اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس پہ خرچہ آتا ہے تیل کا خرچہ کتنا آ جاتا ہے تیل چار لٹر تیل کافی ہے چار بندے ہو گئے چار لٹر تیل ہو گیا ایک اکڑ کے لیے آپ کو یہ تو آپ کا دو تین ہزار پیا خرچہ آ جائے مطلب ہے اگر بارہ سو روپیا بھی پر بندے کا چارجز ہیں تو پانچ چھے ہزار میں یہ سارا ایک اکڑ آرام سے بندہ کر سکتا ہے اور دن میں دو اکڑ ڈیڑھ اکڑ آسانی سے اس سے ہو سکتا ہے اور اگر پرانی لیبر آٹھ بندے لگے ہوئے ہیں ایک اکڑ پہ ایک دن میں مشکل وہ وہی کریں گے تو آٹھ بندوں کی لیبر تقیباً دس سے بارہ ہزار پر بن جاتی مطلب اگر مشین آپ بڑی لگاتے ہیں وہ بھی دس بارہ ہزار ہے بارہ چودہ ہزار اگر آپ بندے لگاتے ہیں وہ بھی بارہ چودہ ہزار ہیں اور اگر یہ مشین رکھ کے آپ تین بندے چار بندے لگا لیتے ہیں تو یہ پانچ چھے ہزار آدھا مطلب خرچہ آ جاتا ہے اس میں بھائی یہ کوئی اور بھی جو ہے نا بات یہ دیکھیں کہ اگر آپ حمد کرتے ہیں آپ اپنے جانوروں کو خود ہی جو ہے نا کاٹ کے اس کے اوپر رکھنی ہے آپ نے کوئی زہر نہیں لگانا صرف پکڑنی ہے تو اس نے بلکل صاف کر دینا ہے خود بخود کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے طرح فیزیکلی وزرڈ کروائیں اس کا چلانے کا کیا طریقہ کارے فنکچنلیٹی سمجھائیں کیا کیا لگا ہو ہے کیا کیا اس سے کام مطلب کیسے یہ چلتی ہے جی اس پیٹر کو جو ہے نا یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ سٹارٹ ہو جانی ہے اور یہ بلور لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرالی ککھ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ دانے سارے یہاں سے صاف ہو جاتے ہیں مطلب یہ پھنڈائی بھی ہوتی رہے منجی نیچے آ جائے اور جو ککھ وغیرہ ہیں جو اس کے تنے وغیرہ ہیں وہ اڑ کے آگے چلے جائیں ٹھیک ہو گیا تو یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے چلانا بلکل آسان ہاں جی بلکل ایزی ہے یہ اگر کوئی مسئلہ مسئلہ آتا ہے دوسرے شہر میں چلے آپ تو یہاں پہ بیٹھیں آپ نے یہ تیار کر لی سارا کچھ ہو گیا کوئی دوست تو مطلب اگر آپ سے بنوانا جائے تو اس کو مل جائے گی اور اس میں مسئلہ مسئلہ کیا آئیں گے جی اس میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ مجھے یار میرے پاس پیٹر نہیں ہے میرے پاس بیجلی کا کنیکشن لگا ہوا ہے یہ سب فولڈنگ ہے سب ہاں جی یہ خود بھی بندہ جو ہے نا اگر کوئی خدا نہ کہاستہ کل کو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی کہنا کسے کر سکتا ہے ہاں جی یہ تو نہیں ہوگا واپس ازر ڈسکا آنا پڑے مشین لے کے آپ کے پاس نہیں بھائی یہ کام نہیں ہے یہ دیکھیں بلٹ لگے ہوئے ہیں اگر اس کا کوئی اکتار ٹوٹ بھی جاتی ہے نا تو اس کو آپ یہاں سے اتار کے دو تین بلٹ ہیں یہ اتارنے آپ نے تو یہ اتر جائے گی دوبارہ سے رپیئر کر سکتا ہے ہاں جی رپیئر بھی ہو سکتا ہے ایک چیز رپیئر ہو سکتا ہے چلت ٹھیک اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں اگر کسی دوست کو یہ چاہیے ہو تو کیا اسے یہ مل سکے گی جی ہاں مل سکتی ہے کیا طریقہ کر ہوگا بکنگ کروانی پڑے گی آرڈر پر تیاری کروانی پڑے گی یا ویسے ہی مل جائے گی جی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں فون پر رابطہ کر کے کتنے دن میں مل سکتی ہفتے داس دن پائیں دن کتنے دن لگ جائیں گے یہ مشین کیونکہ ابھی سیزن ہے تو زیادہ تو نہیں ٹائم لیں گے لوگ تو کتنے دنوں میں یہ مل جائے گی یہ دیکھیں جی جیسے کہ ہمارے پاس پہلے بھی آرڈر ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم جو ہے نا اوکی ہوگی درکار ہوگا چلیں سر بہت بہت شکریہ دل خوش ہوا آپ کی کاوش دے کے آپ کی محنت دے کے آپ کا کام دے کے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ فی امان اللہ اسلام علیکم